السلام علیکم فرنڈ کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں خواریت سے ہوں گے میں ہوں مستری مرزا عصد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہاؤس کنسٹرکشن ہاؤس کنسٹرکشن میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تو فرنڈز آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پانچ مرلا پلات کا نقشہ شیئر کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی لاغت بھی بتاؤں گا کہ آپ کا اس پر کننا خرچہ آئے گا کنی رقم لگے گی تو سب سے پہلے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بھی آپ تعمیراتی کام کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا کوئی بھی نیک کام کرنے جا رہے ہیں تو اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے اور اقتداء سے لے کر اقتدام تک اس میں کمیابی عطا فرمائے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ آیا کہ اگر میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ میرا نیو چینل ہے اور آپ دوستوں کی سپورٹ کی بہت سخص ضرورت ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو فرنس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نقشہ آپ کے سامنے آئے یہ پانچ مرلا پلاٹ کا نقشہ ہے جس کی ٹوٹل چڑائی ہے پچیس سکیر فوٹ فرانٹس کا پچیس سکیر فوٹ اور جو لمبائی ہے اس کی وہ پینتالیس سکیر فوٹ ہے اور اس کا ٹوٹل کورڈ ایریا تقریباً گیارہ سو پچیس مربع فوٹ بنتا ہے تو اس کا نقشہ ہی آپ کے سامنے میں آپ کو نقشہ ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں جو ہی آپ مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہی آپ کو ایک ہار ٹائپ مل جاتا ہے گرائے ٹائپ ایک چھوٹا سا مل جاتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کی سیڑھیاں بھی آئیں گی سیڑھیاں آپ چاہیں چار فوٹ بھی رکھ سکتے ہیں پانچ فوٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک ڈرائنگ روم ملے گا ڈرائنگ روم کی پہماش ہے بارہ بھائی بارہ کا یہ ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم کے ساتھ آپ کو واش روم اٹیج وات روم بھی ملتا ہے جس کی پہماش ہے چار بھائی آٹ چار فوٹ اس کی چڑھائی ہے اور لمبائی آٹ فوٹ ہے اور یہ آپ جو ہی آپ مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ٹی وی لاؤنج بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہارٹائی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو اس لیے اس کا جو ہے اس کے ساتھ بھی ایک اٹیج باتھروم رکھا گیا جس کی ٹوٹل پہماش ہوا ہی ہے چار بائی آرڈ چار فٹ اس کی جو ہے چڑھائی ہے اور آٹھ فٹ اس کی لمبائی ہے ساتھ میں آپ کو ایک کمرہ ملتا ہے آپ اسے کمرہ بطور کمرہ بھی یوز کر سکتے ہیں کچن بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی جو پہماش ہے وہ تیرہ بائی آٹھ ہے تیرہ فٹ جو ہے اس کی اس طرح لمبائی ہے اور اس طرح اس کی چڑھائی آٹھ فٹ ہے آٹھ فٹ اس کے ساتھ ہی آپ کو دوسرا ایک اور کمرہ مل جاتا ہے جو کمری کی پہماش ہے وہ اسی کی بھی پہماش ہے تیرہ بائی آٹھ کا یہ ایک اور کمرہ آپ کو مل جاتا ہے اس کے ساتھ جو ہی آپ ٹی وی لاؤنج سے آگے آتے ہیں تو ٹی وی لاؤنج کے ساتھ آپ کو سامنے فرانٹ پہ ایک اور کمرہ ملے گا جس کمرے کی پہماشہ بارہن بائی ساڑھے بارہن بارہن بائی ساڑھے بارہن کا یہ ایک کمرہ ہے اس کے ساتھ ہی دوسرا کمرہ ہے اس کی بیچ سے وہی پہماشہ بارہن بائی ساڑھے بارہن دونوں کے ساتھ اٹیش باتروم ہے اٹیش باتروم کی جو پہماشہ چار بائی آٹھ کی چار فٹ اس کی چڑھائی ہے اور آٹھ فٹ اس کی لمبائی ہے دوسری بات رہوں کی بھی یہی سیم پہماشہ چار بائی آٹھ تو امید کرتا ہوں یہ نقشہ آپ کو سمجھ آج گیا ہوگا اگر نقشہ کے مطلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے کومیٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں تو اب میں ٹوٹل خرچے کی بات کروں گا کہ آپ کا اس پر ٹوٹل خرچہ کی نہیں آئے گا ٹوٹل لاغت کی نہیں آئے گی اگر آپ اس کو اچھے دریقے سے تعمیر کرتے ہیں نمبر ون میٹیریل سے تو آپ کی تقریباً سے تقریباً بتیس لاکھ روپیہ آپ کا اس کا کھرچہ آئے گا ٹوٹل جو ہے پہل سٹوری پر آپ کا بتیس لاکھ روپیہ کھرچہ آئے گا مکمل اول ایٹ آپ یوز کریں اس کے بعد اچھا سیمٹ یوز کریں اچھا میٹیریل یوز کریں تو آپ کا بتیس لاکھ روپیہ کھرچہ آئے گا بتیس لاکھ میں اگر آپ کا تیس لاکھ لگتا ہے تو بھی بہتر ہے چونتیس لاکھ بھی لگ سکتا ہے آپ یہ بالکل فیس نہیں ہیں کہ آپ کا بتیس لاکھ ہی خرچائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ میرا نیو چینل ہے اور آپ دوستوں کی اسپورٹ کی بہت ساتھ ضرورت ہے